بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہلال وی لانکس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو سیریز پاکستان میں کیلنی تھی انگلینڈ کی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ اب یہ سیریز نہیں کیلی جائے گی کیونکہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے دوریا پاکستان کینسل کر دیا ہے اب انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آ رہی اس خبر کی تصدیق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز راجہ نے بھی ایک ٹویٹ میں کی ہے رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ نے جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی اب وہ اس کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور ایک بیس بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی ایشو ہے لہٰذا ہم پاکستان نہیں آ سکتے رمیز راجہ کا مزید اس ٹویٹ میں کہنا تھا کہ اب ہم کیل کے میدان میں ان سب کو ہم جواب دیں گے اور دنیا کے ایک بہترین ٹیم ہم نے بننا ہے تاکہ دنیا کو ہم بتا سکے کہ ہم ایک مضبوط ٹیم ہے اور ہمارے بغیر کرکٹ دوری ہے ناظرین جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نیزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے بھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کی سیریز چوڑ کی گئی تھی اب اسی راہ پہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی چل پڑی ہے اور اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان اور انگلینڈ کی درمیان جو سیریز کیلنی تھی اب وہ افیشلی طور پر ختم کی گئی ہے یک طرف آتور بر انگلینڈ کرکٹ بورٹ کی طرف سے وہی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کی تھی کہ آکس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہے آکس ایک پلٹ فارم ہے ایک لائنس آپ اس کو کہہ دیں بلوک کہہ دیں اور اس بلوک نے چائنہ اور اس کے ساتھ جو ممالک ہے ان کے خلاف انہوں نے کام کرنا تھا اور اس کا سب سے پہلا جو نشانہ تھا وہ پاکستان بن رہے نیزی لینڈ اور برطانیہ یوکے دونوں اس بلوک کا حصہ ہے ناظرین یہ تازہ ترین انگلینڈ کی کرکٹ بورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے ہیں لہٰذا جو سیریز ہونی تھی پاکستان میں انگلینڈ یہاں پہ آنا تھا اب وہ نہیں آ رہی ہے اور یہ سیریز افیشلی ختم کی گئی ہے یہ تھی تازہ ترین انٹل نیکسٹ ویڈیو خدا حافظ نہیں تھن mi جو نے